موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ و شایدہ سمر کیسے ہیں آپ سب آج ہم بیف حلیم بنا رہے ہیں اور مزیدار سی ریسیپی اس میں میں ڈبے والے مسالے کا یوز کروں گی اور ڈبے میں جو پیسا ہوا ہمیں پاورڈر ملتا ہے حلیم مکس کا اس کو میں یوز کروں گی کیونکہ مجھے سپیشلی فرمائش کی گئی تھی کہ آپ ہمیں ڈبے والا حلیم بھی سکھایاں کیونکہ ہم نے کبھی حمد ہی نہیں کی اس کو بنانے کی تو ایک دفعہ ہمیں وہ بھی بتا دیں میں نے سوچا چلے کیوں کیوں نہ پہلے میں آپ کو یہ سکھا دوں اور اس کے بعد ہم وہ حلیم بنائیں گے جو ہم بلکل سارے گھر کے مسالوں سے بنائیں گے اور چلے اس کے لئے مجھے جو جو چیزیں چاہیے یہاں پر میں نے ون کے جی بیف رکھا ہوا ہے اور یہاں میں لوں گی دو عدد پیاز نارمل سائز کے اور یہاں پر ون ٹیپنے سپون میں لوں گی لسن ادرک کا پیسٹ اور یہاں پر جیفل کا پیسٹ ہے میرے پاس ہاف یہ میں نے یوز کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے جواتری رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر میں نے رکھے میں دو عدد تیز پات اچھا تھی آج ہم پریشر ککر میں بنائیں گے کیونکہ مجھے بیف کو گلانا ہے اور ہماری حلیم بہت جلدی ریڈی ہو جائے گی اور یہاں پر میں نے ایک کپ آئل لیا ہے آئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا اور ایک پیاز ڈال کے میں اس کو براؤن کروں گی چلیں جی آپ چیک کریں پیاز جو ہے لائٹ گولڈن ہو گئے اسے زیادہ نہیں کریں گے اور اب میں ایڈ کروں گی لسن ادرگ کا پیسٹ یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ میں دالوں کی تیز پات اور جائفر جواتری جو میں نے رکھی تھی اچھا جی یہ وہ والا مسالہ ہے جو ہلیم مکس کے ڈبے میں آتا ہے اس کے ڈبے کے ساتھ آتا ہے دالوں کے ساتھ جو ہم لیتے ہیں اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلی ایڈ کیے اور یہ سارا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں گے اور تھوڑا سا پہڑی ڈال کے میں اس کو پکاؤں گی تاکہ مسالہ ہمارے جل نہ جائیں یہ دیکھیں گے اس طرح اور اب میں اس میں بی شیٹ کروں گی یہ دیکھیں گے بیپ ہم نے ایڈ کر دیا اب میں اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے بھونوں گی اچھی درہ بھونوں گی پھل فلیم پہ بھونوں گی تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور کچھا پن بھی تھوڑا ختم ہو جائے اس کو بھوننا آپ نے ہے ضروری بھوننا اس کو تھوڑا سامنے بھون لیا ہے گوشت کو اور یہاں پر بھون ٹی سپن میں ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ اور یہ بھی ہم نے ضرور ڈالنا ہے جو پیکٹ میں مسالے آتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں مسالے ایڈ کرنے ہوتے ہیں مزید حلیم کو ٹیسٹ دینے کے لیے اور میں نے حلدی کا بھی ایڈیشن کیا اس میں ٹیسپاپ بھی ڈالے اور جائفل جواتری اور ابھی ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا اور ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح اچھا دی یہاں پر گوشت اور مسالوں کو ہم نے بہت اچھی طرح بھون لیا 5 سے 6 منٹ کے لیے اور اب میں اس میں چا سے 6 گلس پانی ڈال کے یہ لے جی ہم نے تقریباً چار سے 6 گلاس پانی ڈال کے اور میں اس کو ڈھکن لگا کے 45 منٹ سے دے کر ایک گھنٹے تک میں اس کو گوشت کو گلنے رکھوں گی کیونکہ ہمیں گوشت بہت اچھی طرح گلانا ہے اور اس کے بعد ہمارا حلیم کا کورما ہو جائے گا بلکل ریڈی اچھا دی یہاں پر میرے پاس ہے پیکٹ والی ڈالیں اس کا پاوڈر پساوہ جو مکس ڈالیں آتی ہیں اور جو ہم حلیم لیتے ہیں کسی اچھی بھی کمپنی کا اور یہ وہ ہے میرے پاس اس کے بعد ہماری انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی جو آئے گی ہم بلکل گھر کے مسالوں سے بنائیں گے اور اس کو میں ابھی چار سے چھے گلاس پانی کے اندر مکس کروں گی اچھا یہاں پانی کے اندر میں تھوڑی تھوڑا پاوڈر ڈالتی جاؤں گے اور مکس کرتی جاؤں گی اگر ہم ڈائریکٹ ڈالتے ہیں تو بلکل یہ خراب ہو جاتا ہے ہم سے ہینڈل نہیں ہوتا یہ بلکل چپک جائے گا یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور یہ بہت اچھا سا مکس ہو جائے گا اور ہمیں ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا یہ دیکھیں اس طرح کیونکہ اس کے اندر ڈالیں ہوتی ہیں اور ایک دم سے وہ چپک جاتی ہیں پانی کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں بہت پروگلم ہوتی ہے اس کو بنانے میں اس طرح کرنے سے یہ ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح کر کے ہم سارا اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈالوں کو مکس کر لیا پانی کے اندر بہت اچھے طریقے سے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے پکائیں گے اور جب ڈالیں پک جائیں گی تو پھر ہم اپنا بیف کا کورمہ اور اس کو ہم اچھی طرح ملا کے اور مزیدار سی ڈش ہم کریں گے ریڈی بیف حلیم یہ دیکھیں اب یہ گھڑا ہونا اسٹارٹ ہو رہا ہے پکنا اسٹارٹ ہو رہا ہے چلے جی یہاں پر آپ ڈالوں کو چیک کریں اور میں نے اچھی طرح پکا کے اس کو گھڑا کر لیا ہے اور اب یہ ٹھنڈا ہوگا تو مزید گھڑا ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو ہم نے کورمہ مسالہ بنایا تھا وہ بھی گھوشت اچھی طرح گل چکا ہے اور میں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر کے اور دونوں کو مکس کر کے آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی اچھا جی آپ یہاں پر چیک کریں جو ہم نے کورمہ بنایا تھا حلیم کے لیے یہ دیکھیں بہت لذیذ فلیور کا کورمہ ریڈی ہو چکا ہے اچھا میں نے اس کو گھوشت بہت زیادہ اچھا گل گیا تھا اور میں نے اس کو ہٹیوں سے الگ کر لیا تھا اور مجھے مشین کی ضرورت ہی نہیں پڑی مزیدار سی حلیم ہماری ہو جائے گی چلیں جی یہاں پر ہم کورما ایڈ کریں گے حلیم کے اندر اور ہماری آج کی مزیدار ریسیپی ہو گئی یہ کمپلیٹ اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور حلیم ہو جائے گا بلکل ریڈی اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا مزید یہ گڑا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں جی خوبصورت سے کلر اور فلیور کے ساتھ حلیم ہو گئے بلکل ریڈی یہ دیکھیں یہ ہو گیا کمپلیٹ اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی چلیں جی آج کی ہماری ریسپی ہو گئی ہے بیف حلیم بلکل کمپلیٹ بہت ہی مزیدار سے فلیور کے ساتھ آپ کے سامنے ہم نے فلڈ ریسپی کو ڈن کیا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی میرے پیج کا نام ہے کوکنگ ویت شاہدہ سمر اور وہاں پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو چلیں جی آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہم ملیں گے انشاءاللہ او تالا کل کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی